ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں صادق مسدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تم میں سے ہرے کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ والدہ کے پیٹ میں چالیس یوم تک نطفے کی صورت میں اس کے بعد اتنے ہی روز تک جمع ہوئے خون کی صورت میں اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھرے کی صورت میں رہتا ہے بات ازاں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اس سے اس پیدا ہونے والے کے متعلق چار باتیں رزق، عمر، عمل اور اس کے شقی یعنی بدبخت یا سعید یعنی نیکبخت ہونے کے متعلق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے سے آمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے ماں بین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس پر وہ سابقہ تحریر غالب آجاتی ہے اور وہ شخص آہل جہنم کا سا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے اور ایک شخص آہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ سابقہ تحریر غالب آجاتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کا سا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے